آج کا سوال میری تمام آڈینس سے ہے جو کہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے کیسا لگے آپ کو کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے فادر کی پچر کے اوپر کوئی پاؤں رکھ کے گزر جائے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میرے ہاتھ میں آپ یہ ٹونٹی رفیس کا نور دیکھ رہے ہوں گی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کے لئے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی لیکن اس کی امپورٹنس اس بندے سے جا کے پوچھیں جو کہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات نہ سردی نہ گرمی اپنی فیملی کے لئے محنت کر کے یہ بیس روپے بھی کماتا ہے اور سام ٹائم شاید اس کو بیس روپے بھی انڈیٹرنٹ ملنا نصیب نہیں ہوتے اس کے لئے یہ بیس روپے نہیں کسی کروڑ سے کم نہیں ہوتے اور سب سے بڑ کے بعد اس پہ ہمارے نیشن فادر کی پچر ہے ہم لوگ اتنے موڈرن اتنے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اپنی خوشیوں میں شادی بیاد جیسی تقریبات میں ویلے اڑاتے ہیں اور گراتے ہیں اور اس کے اوپر ہی اس پانک کے تلے رونگتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہ وہ نوٹ ہے جس کی حاطر ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل و گارت پہ آگیا ہے بھائی مانیوں میں ہم نے پی ایش ڈی کر لی ہے ہم لوگ یہ ترقیبیں لگاتے رہتے ہیں کہ کیسے کسی کو نقصان پہنچائیں کیسے کسی کے پیسے کو ہم لوگ اپنی طرف لے کر آئیں سو اگر ہم اپنے اس پیسے کی رسپیکٹ کر لیں تو شاید ہم بہت سارے چیزوں سے بلچ جائیں میں بھی اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کی دل ازاری بھی ہو لیکن میرے مائنڈ میں یہ ایک پوائنٹ تھا سو میں نے آج آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے کہ کائنڈلی آپ اپنی خوشی ضرور سیلیبریٹ کریں بیلیں بھی دیں لیکن اس کو پاؤں کے تلے روندے نہیں باہر کے کسی غریب کو دے دیں اس کا بھی بھلا آپ کو بھی دعائیں دیں گے اور آپ کی خوشی بھی سیلیبریٹ ہو جائے گی مجھے کمنٹ بکس میں اپنا پوائنٹ آف یو ضرور بتائیے گا تھینکیو سو مچ فر واشنگ مائی ویڈیو خدا حافظ